اسلام علیکم چائنہ میں نیکسٹ انٹیک یعنی کہ جو 2025 کی انٹیک ہوگی اس میں ماسٹرز کے سکولشپس جو ہے وہ کافی زیادہ آفر کیے جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنہ میں کووڈ کے بعد جو 2022 کا بیج آیا تھا اس نے پاس آٹ ہو جانا ہے 2025 میں تو اس وجہ سے جو نمبر آف سکولشپس ہوں گے ماسٹرز کے لیے وہ کافی زیادہ ہوں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کووڈ کے دوران جو ہے نا آپ کو پتا ہوگا کہ چائنہ میں اور ایون پوری دنیا میں کافی زیادہ پینک تھا کسی کو کوئی سیچویشن کا آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا فیوچر ہوگا تو اس وجہ سے جو ہے تقریباً سب ہی کنٹریز نے جو ٹریولنگ کی جو رسٹکشن تھی وہ انہوں نے امپولز کی ہوئی تھی تو اسی طرح چائنہ میں بھی ٹریولنگ کی رسٹکشن تھی تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایون جو کووڈ جب سٹارٹ ہوا تھا یعنی کہ 2019 کے لاسٹ میں تو جو سٹوڈنٹس چائنہ میں پڑھ رہے تھے وہ بھی کافی سارے سٹوڈنٹس جو ہے وہ پاکستان میں واپس چلے گئے تھے اور ان کو میجورٹی کو ڈگریز نہیں تھی ملی کچھ کو مل گی تھی ڈگری تو اس طرح سے ہوا تھا اور اس کے بعد یعنی کہ 2020 میں اور 2021 میں جو اڈمیشن ہے وہ میجورٹی یونیورسٹیز میں نہیں تھے ہوئے جو چند ایک یونیورسٹیز میں ہوئے تھے ان میں بھی یہ ہوا تھا کیونکہ ٹریولنگ اللہو نہیں تھا تو اس وجہ سے آپ نے پاکستان میں رہ کے آن لائن آپ نے پڑھنا تھا اور آپ کو سٹائپنڈ بھی نہیں تھا ملنا تو اس وجہ سے انہوں نے زیادہ تر سٹوڈنٹس نے کوٹ کر دیا تھا تو اس کے بعد جب 2022 میں اڈمیشن اوپن ہوئے تو تب بہت زیادہ نمبر آف سکولوشپ سے ماسٹرز کے پی ایش ٹی کے اور میرا بھی اڈمیشن جو ہوا تھا وہ 2022 میں ہوا تھا اگر میں بات کروں اپنے انسٹیچوٹ کو ہی ہمارے انسٹیچوٹ میں کوویڈ کی دوران اڈمیشن نہیں تھے ہوئے اور 2022 میں جب اڈمیشن ہوئے تو اسی دوران میرا بھی اڈمیشن ہوا تھا تب تقریباً پندرہ سے سولہ پاکستانی سٹوڈنٹس سے جن کا اڈمیشن ہوا تھا اور ٹوٹل تقریباً ثلٹی کے آس پاس انٹرنیشنل سٹوڈنٹس سے جن کا اڈمیشن ہوا تھا اس کے بعد 2023 میں تقریباً پانچ سے چھے پاکستانی سٹوڈنٹس کا اڈمیشن ہوا ہے جو کہ صرف ماسٹرز کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا سگنیفیکنٹ چینج آیا اور نیکسٹ ایر بھی پھر وہ جو سٹوڈنٹ 2022 میں آئے تھے ماسٹرز کے وہ پاس آؤٹ ہو جائیں گے اور جو پی ایش ڈی کے سٹوڈنٹ آئے تھے وہ ہوں گے اس سے نیکسٹ ایر یعنی کہ 2026 میں وہ بھی پاس آؤٹ ہوں گے اور ماسٹرز کے جو ہے وہ نیکسٹ ایر کافی زیادہ سکولشپ ہوں گے اس وجہ سے اگر آپ سوچ رہے ہیں چائنہ میں ماسٹرز میں اپلائی کرنے کے لیے تو آپ لازمی اپلائی کریں آپ کے کافی زیادہ چانسز ہوں گے اور اس کے علاوہ پی ایش ڈی کے 2026 میں اتنے زیادہ چانسز مطلب اتنے زیادہ سکولشپ نہیں ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جن سٹوڈنٹس نے ماسٹرز کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے ان میں سے مجورٹی سٹوڈنٹس جو ہے وہ پی ایش ڈی کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں تو اس وجہ سے شاید اس میں کوئی اتنا سگنفیکنٹ چینج نہ آئے لیکن چینج آئے گا تھوڑا سا لیکن کوئی زیادہ چینج نہیں آئے گا سو اس لیے جو ہے ماسٹرز کے لیے لازمی اپلائی کریں اور میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا جاؤں گا بلکہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے سبتمبر سے آپ نے ای میل سٹارٹ کرنی ہے ایکسیپٹس لیٹر کے لیے آپ نے پروفیسر کو اپنی سی وی سینڈ کرنی ہے اور ساتھ ایک پراپر جو ہے وہ ای میل لکھنی ہے ای میل لکھ کے آپ نے سبتمبر سے پروفیسرز کو ای میل کرنی ہے ای میل کر کے آپ کو اگر ایکسیپٹس لیٹر مل جاتا ہے تو پھر آپ نے اگر آپ سی ای سی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پہلے یونیورسٹری کے پورٹل پر اپلائی کرنا ہے اور اگر آپ انسوس کولشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کو صرف یونیورسٹری کے پورٹل پر اپلائی کرنا ہوگا جو کہ یا تو یوکیس کے پورٹل پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر یو ایس ٹی سی کے پورٹل پر تو اس طریقے سے اگر آپ دوبارہ جو ہے نا میں دھورا دوں کہ اگر آپ ماسٹرز کے لیے انٹریسٹڈ ہیں تو آپ لازمی 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 اپلائی کریں اور یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو اور دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ